موسیقی دن میں باتوں تقرار سے تھانہ کچھاری تک جا پہنچی جس پر دونو فری کین کے مبین تھانہ میں متعدد مقدمات درج کر لیے گئے دن با دن حالات صحت بگاڑ کے جانے پڑھ رہے تھے سابق وزیراعظم ازاد کشمیر چودری پرویز اشرب نے موجودہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے سابق وفاقی وزیر چودری وجہد حسین کے علم میں بات لائی جس پر چودری وجہد حسین نے فوری طور پر اپنے درجمان چودری افغن فاروق آف کلہ چور کو ہدایات جاری کی کہ فوری طور پر دونو فری کین کے مبین تنازہ کو حتن کیا جائے اور میری طرف سے انہیں پیغام میں عمل اور صلاح دیا جائے جس پر عمل کرتے ہوئے چودری افغن فاروق آف کلہ چور نے دونو فری کین کو اپنے دیرے پر مدعو کیا الگ الگ نشیستوں میں ان کا موقف سنا اور ازاد کشمیر کے موززین کے حمرہ سارے معاملے کی پنچائد کی دونو فری کین کے مطالبہ سننے کے بعد چودری افغن فاروق آف کلہ چور نے ازاد کشمیر کے موززین کی باہمی مشاورت سے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دونو فری کین کو فیصلہ سنا دیا جسے دونو فری کین نے منوان قبول کیا ڈیرہ چودری افغن فاروق پر دونو فری کین نے تمام گلے شکوے دور کرتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور اس بات کا اہد لیا تھانہ کچاری میں موجود تمام مقدمات واپس لے لیے جائیں گے اس موقع پر چودری افغن فاروق آف کلہ چور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا چودری وجہد حسین کا ویر مقاومیشن صرف گجرات کی عوام کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے ہے لڑائی جگہ لیند ان کے معاملات زمینی تنازہ میں کئی ساری قیمتی جانوں کا زیاد ہو چکا ہے جس کی روک تھام کو مدنظر رکھتے ہوئے چودری وجہد حسین نے اس مشن کا آغاز کیا تھا جبکہ شوراکہ نے چودری افغن فاروق آف کلہ چور کی کافی شوبر انہیں حراجت حسین پیش کیا اور ان سب نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا گجرات میں چودری افغن فاروق آف کلہ چور کا واحد پنچائیتی ڈیرہ ہے جہاں پر ہر حاسو عام کو انصاف ملتا ہے کورٹا عرب علیہان گجرات جلال پرجٹا اور دیگر علاقہ کی بڑی پنچائیت کا فیصلہ ڈیرہ چودری افغن فاروق پر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ چودری افغن فاروق حقیقی معنو میں امن کے دائی ہیں جبکہ فریقے اول میں حافظ یاست جرال فریق دوم میں مرزا منان جبکہ شوراکہ میں مرزا عارف راجہ امتیاز راجہ جاویر راجہ حسن چودری راشد حسین بابا راجہ عبدالعزیز اور فراجہ کالی چودری پرویز اشرف حبیب جرال صادق مغل محمد حالق جرال اور دیگر شامل تھے موسیقی